اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائی ترہم والا ہے تو آج ہم بات کریں گے اشتہارات اور اخباری رپورٹوں میں جانب داری جانب داری کہتی ہیں بلا وجہ کسی کی حمایت کرنا پاکستان چار صوبوں پر مشتمل ہے آپ کو پتہ ہے پنجاب، لوچستان، سندھ اور کیپی کے ہر صوبے کے لوگ ایک دوسرے سے مختلف ہیں ان کا رہن سین، ان کا لباس، ان کا کھانا پینا بہت سے ملک دشمن اناثر صوبوں کے ماہ بین تاثب اور تنگ نظری کو ہوا دیتے ہیں ماہ بین کہتے ہیں درمیان میں تاثب جو ہے وہ خامخواہ کی دشمنی کرنا، تنگ نظری، رسپیکٹ نہ کرنا ہمارے اخبارات کو چاہیے کہ وہ ایسی رپورٹیں کالم، تحریریں اور اشتہارات شائع نہ کریں جس سے تاثب اور تنگ نظری پیدا ہو بلکہ محبت، یک جہتی، مساوات، رواداری اور حب الوطنی کے جذبات کو فروغ دیں فروغ دینے کا مطلب ہوتا ہے پھیلانا تو پیارے بچو ہم نے پاکستان دو قومی نظریہ کی وجہ سے لیا تھا اس وقت یہ نعرہ لگا تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ ہم پہلے مسلمان ہیں ہم ساری دنیا کے مسلمان ایک ملت ہیں اور دوسری جو قومیں ہیں وہ ایک علیدہ ہیں تو حب الوطنی جو ہے وہ تو نیشنلزم سکھاتی ہے ہم نے پاکستان جس مقصد کے لیے لیا تھا اگر ہم کلمے کو مسلمان ہونے کو بنیاد بنائیں تو اسی سے ہم جڑے رہ سکتے ہیں تاکہ ملک دشمن اناثر اثر انداز نہ ہو سکیں عوامی خواہشات کی پاسداری کا خیال رکھا جائے اور محبت اور بھائی چارے کو فروغ دیا جائے بھائی چارہ کہتے ہیں سب کو اپنے جیسا سمجھنا تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن ہمیں اس بارے میں کیا ہدایت دیتا ہے بے شک اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں اِنَّا مَلْمُؤْمِنُونَ اِخْوَا آپ اپنے بھائی کے لئے وہی پسند کرو جو اپنے لئے پسند کرتے ہو یہ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ آپ اگر وہی چیز پسند کرو جو اپنے لئے پسند کرو تو جھگڑا ہی ختم ہو جائے پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے تمہیں سے بہترین وہ ہے جو اپنے ہمسائے کے ساتھ بہترین ہے اور اسلام میں ہمسائے کے بہت حقوق ہیں آپ کے اردگیر چالیس چالیس گھروں تک بائیں بائیں آمنے سامنے ہمسائے گی آتی ہے پھر ایک اور حدیث میں ہے کہ ایک دوسرے سے نفتت نہ کرو کینہ اور بخص دل میں نہ رکھو کسی مسلمان کے لئے جائز نہیں کہ تین دن سے زیادہ اپنے بھائی سے ناراض رہے دہشت گردوں کو ہیرو بنا کر پیش نہ کیا جائے محبت اور خیر سگالی کے جذبے کو فروغ دیا جائے منفی پروپیگنڈا کا پرچار نہ کیا جائے اشتہارات کے اندر کسی قسم کا تاثب نہ برتا جائے جیسے نسل پرستی ہے جنسی تاثب ہے گروہ بندی ہے ایسے خواکشہ نہ کیے جائیں جس سے کسی عقید اور مذہب کی توہین ہوتی ہو غیر جانک دارانہ رپورٹنگ کرنی چاہیے اخبارات کو اپنی مرضی سے کسی کو اچھا اور برا نہیں کہنا چاہیے اخبارات کو لوگوں کو تاثبات سے باہر نکالنے کے لئے موثر کردار ادا کرنا چاہیے موثر ایسا کردار جس کا جو اثر رکھتا ہو پاکستان کو لسانی یعنی زبان علاقائی اور مذہبی تاثبات کی اماجگاہ نہ بنایا جائے تو پیارے بچوں اس سے ہمارے لئے یہ سبق نکلتا ہے کہ ہم سچ بولنا سیکھیں بے شک ہمیں ہمارے خلافی کیوں نہ جاتے ہو speak the truth even if it be against yourself کیونکہ ہم سچائی کا رستہ اختیار کرنے کے ساتھ ہی بھائی جارے اور فروغ کو فروغ دے سکتے ہیں انتخاب کا اختیار آپ کے پاس ہے کہ آپ سچ کا رستہ اختیار کرتے ہیں یا جھوٹ کا اور جو بھی رستہ اختیار کریں گے جہاں سڑک جاتی ہوگی آپ وہی پہنچ جائیں گے تو سچ کا رستہ کیا ہے سچ کا رستہ اللہ کا دیا ہوا رستہ ہے اللہ سے محبت کریں اللہ کو جانے اللہ کو پہچانے کیونکہ ایک اللہ ہی ہے جو دن کے چوبیس گھنٹے کے ہر ہر لمحے میں ہمارے ساتھ ہیں ہماری حفاظت کرتا ہے ہماری رگے جان سے گدہ قریب ہے اور اللہ کو جانے کا طریقہ جائے ہے اس کی کتاب کو پڑیں جس میں اللہ نے اپنا تعارف پیش کیا ہے تاکہ ہمارے اندر کوئی درار نہ ڈال سکے ہم سب ایک عورت اور ایک آدمی سے اللہ نے ہمیں پیدا کیا یہ ساری خبریں ہمیں قرآن دیتا ہے تو امید ہے آپ اس پر عمل کریں گے اللہ ہمیں سچا اور سیدھا رستہ ایک کیار کرنے کی توفیق دے